اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آشی خان آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہے ہوں وہ فنالوجی پر بنانے جا رہے ہوں As you know that فنالوجی is the sound study یہاں پہ ہم آوازوں کی study کرتے ہیں جو مختلف آوازیں ہمارے موں سے نکلتی ہیں ہم لفظ بھولتے ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں کیسے آرٹیکولیٹ ہوتی ہیں یہ ویڈیو اس پہ ہے اور یہ خاص طور پہ ایک question جو آپ فنالوجی میں solve نہیں کر پا رہے ہیں اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے so first of all تھوڑی سی basic چیزیں آپ لوگ کو بتا دوں فنالوجی ایک sound study ہے اور جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تھا ایم اے میں میں نے یہ سبچیکٹ ریا تھا so i at that time i found it very difficult what is the reason behind it because میں نے اسے پہرے نہیں پڑھا تھا but وہاں میں نے youtube سے کچھ ویڈیوز دیکھی اور ایک بات جو میری ذہن میں بیٹھ گئی جو میں نے ایک بہت اچھے tutor تھے ان کی ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے فنالوجی کو پڑھنا ہے تو اس میں cramp نہیں چلے گا رٹا سسٹم نہیں چلتا فنالوجی کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہترین سبچیکٹ ہوگا اور یقین کریں اس دن سے جب میں نے تھوڑا سا trial basis پہ ہی اس کو سمجھنا شروع کیا تو یقین کریں ایسے جیسے ساری گھتھییں سلجھنے لگیں اور فنالوجی ایک بہت ہی بہت مزیدار سبچیکٹ ہے تو اسی کے ساتھ start کریں آج کی ویڈیو فنالوجی is sound study ہے ہم نے انگلیش میں 26 letters پڑھے تھے لیکن اگر ہم sounds کی بات کرتے ہیں letters کی نہیں sounds کی بات کرتے ہیں تو وہ 44 ہیں total ان کو بھی پھر دو حصوں میں divide کیا جاتا ہے consonants and vowels vowels consonants الگ طرح کی آوازیں ہوتی ہیں vowels الگ vowels وہ آوازیں ہوتی ہیں جن میں کسی قسم کی جب آپ انہیں board ہوتے ہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی directly آپ کے حلق سے آپ کے throat سے وہ pass ہوگے آپ کو سنائی دیتی ہیں یا دوسروں کو سنائی دیتی ہیں لیکن consonant وہ sound ہوتی ہے جب آپ کو board رہے ہوتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آتی ہے کوئی blockage آتی ہے وہ blockage آپ کی زبان تالو سے لگنے سے بھی ہو سکتی ہے آپ کے دونوں lips ملنے سے بھی ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کی آواز direct نہیں پہنچ پاتی ہے باہر اسے بیچ میں بنانے کے لیے اس sound کو بنانے کے لیے بیچ میں آپ کی جو face parts ہیں mouth parts ہیں وہ ملتے ہیں کہیں نہ کہیں blockage جاتی ہے یہ تو بات ہو گئی consonant vowels کی آگے بات آ جاتی ہے کہ classification اب یہ جو ایک question ہے جو کہ آپ لوگوں سے solve نہیں اور آپ first semester والے جو students ہیں جیسے ہمیں بھی سمجھ نہیں آئے تھا start میں تو classification ہے تین چیزوں میں تین sets میں آپ کو divide کرنا ہے اب وہ sets classification کی بنیاد پہ ہیں جیسے ہم class 1 class 2 class 3 class 4 یہ بولتے ہیں نا ہر class کے بچوں کی عمر الگ ہوگی ایک جیسی ہوگی ایک جیسی عمر کے بچے ایک class میں ہوں گے وہ ایک جیسی ذہانت رکھتے ہوں گے جس طرح ہم نے پڑھا تھا جب ہم classification پڑھ رہے تھے سب سے پہلے ہوتے ہیں اس میں پرندوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں انہیں بھی classified کیا جاتا ہے انہیں والے پرندے الگ ہیں نہ انہیں والے الگ ہیں سو اسی طریقے سے ان ووولز اور consonants کی بات آتی ہے تو یہاں ہم ابھی consonant کی بات کریں گے basically ووولز کی نہیں consonants ان کو تین حصوں میں classify کیا جاتا ہے وہ تین حصے کون سے ہیں voice non-voice یعنی جب آپ کوئی sound بنا رہے ہیں consonant کی وہ voiced ہے یا non-voiced ہے یہ کیسے پتا چلے گا جیسے آپ پا کی آواز اپنے موہ سے نکالیں پا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو throat پہ اگر آپ نے انگلی رکھی ہوئی ہے آپ feel کریں گے وہاں کوئی vibration نہیں ہوئی لیکن جب آپ با کی آواز نکالیں گے با sound با با اس طرح کر کے تو وہ آپ کو ایسی آواز سنائی دے گی گرگلے میں تھوڑی گرگڑا ہٹ ہوگی vibration ہوگی تو یہ sound voice ہے جب آپ کی throat میں vibration ہوتی ہے کوئی آواز نکالتے وقت وہ sound vibration وادی sound voiced ہوتی ہے اور دوسری sound جس میں vibration نہیں feel ہوئی آپ کو وہ consonant sound consonant آواز جو ہوتی ہے وہ non voice ہوگی دوسری classification کیسے مونیات پہ ہوئی place of articulation articulation کہتے ہیں آواز کا بنانا آواز کا نکل articulators آپ کے وہ موں کے حصے جن کے ہلنے سے یا جن کے touch ہونے سے وہ آواز بن رہی ہے place of articulation اس میں کون کون سے آپ کے mouth part throat parts involved ہیں ان کو کہتے ہیں place of articulation یعنی جب آپ بول رہے تھے تو آپ کا کیا اس میں زبان involved تھی دات ہون آپ لپس teeth tongue سے ظاہر ہے place جگہ کس جگہ سے آواز نکر رہی دوسری classification یہ ہوگئی یہ دوسری class ہوگئی تیسری class جس بنیاد پہ آپ نے بنانا ہے اپنا set وہ ہے manner of articulation جب آپ ساؤنٹ بول رہے تھے تو کس قسم کی بلوکیج بن رہی تھی کس قسم کی رکاوٹ بن رہی تھی کیا آپ کس رکاوٹ میں سے ہی آواز نکلتے وقت تھوڑی بلوکیج ہو رہی تھی کیا آپ کے جو زبان ہے تنگ ہے وہ آپ کے تعلو سے لگ رہی تھی کیا آپ کے دونوں lips میٹ کر رہے تھے کس قسم کی رکاوٹ ہماری 44 total sounds اور 24 consonants ہیں اور 20 vowels ہیں یعنی consonant vowels سے زیادہ ہیں vowels کی بات بات میں آئے گی وہ ان کی بھی classification ہے one of thong dip thong اور drip thong کے form میں لیکن وہ ان کی الگ videos یہ میرے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے dip thongs کو سرچ کر کے کے اچھی طرح سمجھ جائیں گے ان کی classification کو ان سارے sounds کو کہ وہ کس طرح بنتے ہیں بلکہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں گے بیسک بات کر لیتے ہیں اس question کو solve کرنے کی ایک question کیسے solve ہوگا تو آپ اپنی بک کی page number 39 پر اکٹ جائیں گے پانالجی کی بک پہ تو یہاں آپ کو یہ table مل جاتا ہے جس میں آپ کے سارے سیٹس ہیں آپ کو مل جائیں گے اس of articulation والے الگ لکھے ہوئے اور voice and non voice کون سے non voice ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اچھا انہوں نے voice اور non voice لکھ نہیں کیا لیکن اس میں جو right side پہ alphabets ہیں یا sounds ہیں sounds ہیں وہ sounds voiced ہیں اور جو آپ left side ہیں وہ non voice ہیں جیسے انہوں نے پا با لکھا ہو ہے تو با جو ہے وہ voice sound ہے پا non voice sound ہے اس طریقے سے سا زا اس میں سے بھی زا جو ہے آپ نوٹس کرنا چاہیں تو اپنے throat پہ ہاتھ رکھیں اور زا کی آواز نکلیں یہ آواز آپ کی vibration ہوگی تو یہ voiced ہے اور یہ right side پہ ہے جب سا والی sound کو آپ اس طرح throat پہ ہاتھ رکھ کے جب نکالیں گے اس میں آپ کو vibration فیر نہیں ہو رہی تو یہ non voice ہے تو اس طرح سے آپ ان sets کو بنا سکتے ہیں کہ جو voiced ہیں تین تین voiced لے لیں ان میں اگر آپ کے sets میں یہ جو آپ 6 7 7 7 لکھے ہیں ان میں سے اگر کوئی 3 یا 2 کا set بنانا ہے تو 2 voiced ہیں تو ان اگر سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے کس طریق sets بنانے ہیں مینر of articulation کی بیس پر بنانے ہیں جتنے انہوں نے آپ 3 3 set بنائیں تو 3 set اگر voice اس میں 3 sounds آ رہی ہیں تو ایک اس میں لکھ دیں گے یا non voice میں کر دیں گے اگر 3 آپ لگتا ہے اس سیٹ دیں گے یا اگر 2 2 کا سیٹ 2 2 کا بنا دیں گے جس پا اور با ما وا یہ ساری sounds جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں یا block جو بھی آپ کہ لیں مطلب ہوت اس میں آپ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں تو اسے bilabil sound کہتے ہیں آپ bilabil والے column میں وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو consonant type حصے سے آواز نکل رہی ہے کون سا جو ہے پارٹ باڈی کا پارٹ ماؤت کا پارٹ جو اس میں involved ہیں جبکہ آپ کا فرنٹ کا column ہے وہ آپ منر آف آرٹیکولیشن کا ہے بائی لیبیو دینٹل دینٹل کہ آپ کون سا جو پارٹ ہے وہ blockage کر رہا ہے وہ آپ زبان دانتوں بے جا لگ رہی ہے تو وہ دینٹل ہوگا اگر اوپر والے نیچے دانت ہیں یا پلیٹ آلویولر یہ سارا آپ دو ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں مینر آف آرٹیکولیشن اور پلیس آف آرٹیکولیشن کی الگ ویڈیوز موجود ہیں تو امید کرتی ہوں کہ اب آپ سیٹ بنا سکتے ہیں ساؤنڈ کے دو دو میں یا جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہو پلیس آف آرٹیکولیشن کے حساب سے جیسے کہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ تین ساؤنڈ بائی لیویل ہیں کسی سیٹ میں با با اور ما آرہے ہوں جو کہ آپ ایک بائی لیویل ہیں تو ان کا ایک سیٹ بن سکتا ہے اسی طریقے سے با ساؤنڈ ڈا ساؤنڈ ڈا ساؤنڈ یہ تین ساؤنڈ جو ہیں تو ان کا ایک سیٹ بن سکتا ہے تین کا ایک سیٹ بن سکتا ہے نون وائس میں پا ساؤنڈ ڈا سا یہ ساری ساؤنڈ جو ہیں وہ نون وائس ہے لیکن وہ لکھی ہوئی لیفٹ سائیڈ پہ لیکن اسے آپ نے مکس نہیں کرنا یہ غلطی نہیں کرنی ل کی ساؤنڈ وائس ساؤنڈ ہے اگر ایسی ویڈیو آپ کو اچھی ڈگرین اپنا فیڈ بیک دیں اور مزید آپ کو کسی سبسکرائب کرنا اور مزید نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن پریس کرنا نہ پھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی اجازت دیجئے اللہ حافظ